ماما مجھے بھوک لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آلی ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے کچھ میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار آلو کے پکوڑے جو کہ بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں تو چلیں یہ دیکھیں میری ایس پی یہ میں کیسے بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے ڈیٹ کپ یہ بیسن کھلیا ہے نمک اس میں ڈالیں گے ہزو زیکا آدھا چاہ کا چمچ ڈالیں گے ہلدی پاورڈر آدھا چاہ کا چمچ ڈالیں گے بھونہ و کٹو زیرہ دو چٹکیس میں ڈالیں گے اجوائن ایک چاہ کا چمچ ڈالیں گے کٹوی لال مرچ اور اب اس میں ڈالیں گے سابر دھنیا یہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ لیا ہے اس کو ہاتھوں سے اس طرح کر لیں گے تو اس طرح بہت اچھی خوشبو آتی ہے دھنیا کی تو اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا اور چلیں اب اس بیٹر کو حل کر لیتے ہیں میں ہاتھوں کی مدد سے حل کر رہی ہوں آپ چمچ کی مدد سے بھی حل کر سکتے ہیں لیکن ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھا سی بیٹر تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بس یہ دھیان رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بیٹر میں نے حل کر لیا ہے تو اب اس میں ڈالوں گی تقریباً دو چھٹکی کے برابر یہ یلو فوٹ کلر ہے تو اس سے پکوڑوں کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا یہ دیکھیں اور دو چھٹکی کے برابر اس میں ڈالیں گے میٹھا سوڈا اور اچھی طرح حل کر لیں گے تو یہ دیکھیں بیٹر یہ بلکل تیار ہے تو یہ بہت زیادہ نہ گاڑا ہے نہ بہت زیادہ پتل ہے یہ دیکھیں تب اس کو بیٹر کوم سائٹ پہ رکھیں گے اور یہاں پہ میں نے آلوں کو دو شیپ میں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں ایک اس طرح سادہ یہ جو گلائی میں ہم کٹ کرتے ہیں اور ایک یہ فنگر چپس کی طرح اس طرح کٹ کر لیا ہے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں آئل کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا ہے تو سب سے پہلے یہ والے آلوں اٹھائیں گے یہ بیسن میں ڈپ کریں گے ہم اس طرح یہ دیکھیں اس طرح ڈپ کر کے ہم آئل میں ڈالیں گے تو لیں جی یہاں پہ میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے یہ ہم ڈالیں گے پکوڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں اب یہ ایسا ایسا فرائی ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہی جاتی ہوں ساتھ کی ساتھ تو چلیں اب ان کو پلٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دولیں جی یہ آلو کے پکوڑیں ہمارے تیار ہو گئے تو اب ان کو نکال لیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک طرح کے پکوڑیں ہم نے نکال لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے بول لیا ہے جو ہم نے چپس کی شیپ میں کٹے تھے آلو یہ ڈالیں گے بول میں تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈالیں گے ایک کھانے کے چمچھ یہ ہریمش ڈالیں گے کٹوئی اور اب اس میں ڈالیں گے یہ مکچر جو ہم نے بنا کے رکھا تھا پہرے بیسن کا اور مکس کریں گے اچھی طرح تو چلیں یہ میں اچھی طرح مکس کر لیا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کو اس میں آلو میں نمک ہی ضرورت ہو تو آپ ڈالیں اور نہ بشک نہ ڈالیں تو چلیں اب ان کو فرائی کرتے ہیں تو چلیں غائل گرم ہے تو اب یہ پکوڑیں اس میں ڈالتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اسے تھوڑے سی لینے کٹھے علو تو اس طرح ڈال دینے تو چلیں اب انہیں ہم پلٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہمیں ہمیں儿 تو آپ پکوڑیں فرائی کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹاوہ ڈال pergunta یہ فنگر چپس کی طرح پکوڑے بنے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ بھی میں آپ کو چیک کراتی ہوں زبردست بنا ہوا ہے یہ دیکھیں لے جی تیار ہے بہت ہی زبردست یہ آلو کی پکوڑے آپ بھی اپنے گھر میں یہ لازمی ٹریک کرنا اور مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسے رگیں مجھے دماؤں میں یاد اکنا اللہ آپ کا مناظر ہو اللہ حافظ بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست